دوستو سپر چار میں پاکستان کو ہرانے کے لیے کپتان رویس سرمانے بھارت کی پلئنگ 11 میں بہت بڑے بدلاب کر دیے ہیں اور عیسان کے سن سمنگل جیسے خطرناک کھلاڑیوں کو باہر کر کے دو خطرناک اور میچ بینر کھلاڑیوں کی بھارتی ٹیم کی پلئنگ 11 میں اینٹری کرا دی ہے ایسے میں دوستو دس ستمبر کو بھارت اور پاکستان کے مہا مقابلے میں بھارتی ٹیم کا جیتنا پوری طرح سے پکا ہو گیا ہے تو دوستو آخر کپتان رویس سرمانے پاکستان کے خلاف سپر چار میں ٹیم انڈیا کے کون کون سے 11 خطرناک کھلاڑیوں کو بھارتی ٹیم کی پلئنگ ریمن میں کھلنے کا موقع دیا ہے اور عیسان کے سن سمیت کون کون سے کھلاڑیوں کو باہر کا راستہ دکھایا ہے تو دوستو پوری خبر کی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کرکیٹ کائر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ دوستو کرکیٹ سے جوڑی ہر خبر کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی تو چلیے دوستو آج کی اس ساندھار ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو بھارت اور پاکستان کا ایک بار پھر سے مہا مقابلہ دس ستمبر کو کولمبو میں کھیلے جائے گا دو ستمبر کو کھیلے گا ہے بھارت اور پاکستان کے مقابلے میں بارس ہو گئی تھی اور دونوں ہی ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گئے تھے دو ستمبر کو میچ میں مجا ہی نہیں آئے تھا لیکن دوستو اب دس ستمبر کو بھارت اور پاکستان کا ٹکر کمیہ چونے والا ہے اور کولمبو میں کوئی بھی وارش کے آثار بھی نہیں ہیں اور سپر چار میں بھارت اور پاکستان کے مقابلے کے لیے بھارت اور پاکستان کی جنتہ پوری بے سبدی سے انتجار کر رہی ہے تو دوستو کپتان رویس سرما نے بھارت اور پاکستان کے اس مہا مقابلے میں بھارت کی پلئنگ 11 کی ٹوپ آرڈر میں سممن گل کو بار کا راستہ دکھا دیا ہے دوستو ستمبر کو کھیلے گئے بھارت اور پاکستان کے مقابلے میں سممن گل پاکستانی گیندواجوں کے سامنے بلکل بھی نہیں ٹک پائے تھے اور پاکستان کی گیندواج ساہین افریدی ہارس روپ اور نسیم سائے کی گیند سممن گل کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور سممن گل پوری طرح سے اس میچ میں اسٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس لیے سممن گل کو دس ستمبر کو پاکستان کی خلاف پلئنگ 11 سے باہر کر دیا ہے اور گل کی جگہ پر اوپننگ کرنے کے لیے کیل راہل پوری طرح سے پھٹ ہو گئے ہیں اور دس ستمبر کو پاکستان کی خلاف کیل راہل اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دوستو اگر بات کریں کیل راہل کے ساتھ میں اوپننگ کرنے کے لیے خود کپتان رویس سرما آنے والے ہیں رویس سرما دو ستمبر کو پاکستان خلاف اچھا پر درستہ نہیں کر پائے تھے لیکن کپتان رویس سرما نے نیپال کے خلاف کمال کی پاری کھیلی تھی اور اپنی فارم باپس لوٹنے کا سنکیت بھی دے دیا تھا دوستو کپتان رویس سرما کا فارم میں باپس لوٹنا دسمندیش پاکستان کے لیے خطرے کی گنٹی بج گئی ہے اور اگر بات کریں کیل راہل کی تو کیل راہل آئی پیل 2023 سے ٹیم انڈیا سے باہر چل رہے تھے لیکن اب کیل راہل پوری طرح سے فٹ ہو گئے ہیں اور دس ستمبر کو پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دوستو اگر بات کریں میڈل آرڈر کی تو میڈل آرڈر میں تیسرے نمبر پر ٹیم انڈیا کے ساندار کھلالی براٹ کولی کو سامل کیا گیا ہے کینگ کولی تینوں ہی فورمیٹ کے کافی قطرناک کھلالی ہیں لیکن براٹ کولی کا ریکارڈ خاص کر بندے میں زیادہ بہتر ہے اور براٹ کولی بندے کے ایک بہترین بلے باج ہیں براٹ کولی پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے ہی ساندار پردرستن کرتے آئے ہیں کولی دو ستمبر کو کھیلے گئے بارت اور پاکستان کے میچ میں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ہم براٹ کولی ایک بار پھر پاکستان کے چھکے چھوڑانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں دوستو اگر چوتھے نمبر کی بات کریں تو چوتھے نمبر پر سوری کمار یاد آپ کو موقع مل سکتا ہے سوریہ ٹی ٹونٹی کے نمبر بن بلے باج ہیں لیکن سوریہ کے ریکارڈ بنجے میں اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی سوری کمار یاد آپ ایک خطرناک بلے باج ہیں اور آخری اوبرو میں ٹیم انڈیا کے لیے خطرناک بلے باج کر کے جیت دلوا سکتے ہیں اس لیے دوستو دس ستمبر کو پاکستان کے خلاف سوری کمار یاد آپ کو چوتھے نمبر پر ٹیم انڈیا میں کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے دوستو اگر پانچویں نمبر کی بات کریں تو پانچویں نمبر پر سریہ سیئر کو بارتی ٹیم کی پلینگ 11 میں سامل کیا گیا ہے سریہ سیئر ایک بہترین بلے باج ہیں اور آئیر کی جگہ پانچویں نمبر پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے اس لیے پانچویں نمبر پر سریہ سیئر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور دوستو دس ستمبر کو سپر چار میں پاکستان کے خلاف چھٹویں نمبر پر بارت کے خطرناک آل راؤنڈر ہاردیک پانڈیا کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ہاردیک پانڈیا ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف خطرناک پردرسن کرتے آئے ہیں اور دو ستمبر کو کھیلے گئے میچ میں بھی ہاردیک پانڈیا نے عیسان کسن کے ساتھ مل کر کمال کا پردرسن کیا تھا اور 87 رنوں کی ایک بہترین باری کھیلی تھی ہاردیک پانڈیا چھٹویں نمبر پر کھیل کر اپنی توفانی بلے باجی کرنے کے ساتھ خطرناک گیند باجی بھی کرتے ہیں اور اپنے آل راؤنڈ پردرسن سے بارت کو کسی بھی سمیں میچ جت بسکتے ہیں اس لیے دوستو چھٹویں نمبر پر ہاردیک پانڈیا کو پلینگ لیون میں سامل کیا گیا ہے اور دوستو اگر ساتھویں نمبر کی بات کریں تو ساتھویں نمبر پر بارت کی پلینگ لیون میں دنیا کے نمبر بان آل راؤنڈر رابندر جڑے جا کو موقع دیا گیا ہے رابندر جڑے جا اپنی گھومتی ہوئی گیندوں سے پاکستانی بلے باجیوں کو پریشان کرنے والے ہیں اور جڑے جا سمیں آنے پر خطرناک بلے باجی بھی کرتے ہیں دوستو آٹھویں نمبر پر بارت کی پلینگ لیون میں ساردل تھاکور کو موقع ملا ہے ساردل تھاکور ہمیشہ بھارت کو اپنی لیراتی ہوئی گیندوں سے بکٹ نکال کر دیتے ہیں اور بھارت کو آٹھ نمبر تک بہترین بلے باجی کرنے کا ایک اور آپسن بھی مل جاتا ہے اس لیے ساردل تھاکور کو آل راؤنڈ کے روپ میں آٹھویں نمبر پر موقع دیا گیا ہے اور دوستو اگر گیند باجیوں کی بات کریں تو نو بے نمبر پر محمد سراج کو بارتی ٹیم کی پلینگ لیون میں سامل کیا گیا ہے محمد سراج اوڈی آئی رینکنگ کے نمبر ون گیند باج ہیں اور کافی خطرناک گیند باجی بھی کرتے ہیں اس لیے بھارت کی پلینگ لیون میں نو بے نمبر پر محمد سراج کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دوستو دس بے نمبر پر بھارت کی پلینگ لیون میں ساندار اسپنر کلدی پیادب کو کھیلنے کا موقع ملا ہے کلدی پیادب نے چار ستمبر کو نیپل کے خلاف کمال کا پردرسن کیا تھا بھلے ہی کلدی پیادب نے ایک بھی بکٹ نہیں چٹکایا ہو لیکن اس میچ میں کلدی پیادب نے تین کی ایک آنمی سے رن دیئے تھے لیکن اب دس ستمبر کو پاکستان کے خلاف کلدی پیادب بکٹ بھی چٹکانے والے ہیں اور اگر دوستو گیاروے نمبر کی بات کریں تو بھارت کی پلینگ لیون میں گیاروے نمبر پر ٹیم انڈیا کے یورکر کنگ یعنی کی جسپرید بھومرا کو سامل کیا گیا ہے بھومرا چار ستمبر کو نیپل کے خلاف میچ نہیں کھیل پائے تھے کیونکہ اس میچ کے دوران بھومرا پتا بنے تھے اس لیے جسپرید بھومرا ممبئی باپس لوٹ آئے تھے لیکن اب دس ستمبر کو پاکستان کے خلاف جسپرید بھومرا خطرنا گیند باجی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور پاکستان کے بلے باجوں کی دھجیاں اڑانے والے ہیں تو دوستو سوپر چار میں پاکستان کے خلاف بھارت کی پلینگ 11 میں یہ ہے گیارہ کھلالی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ایسے میں دوستو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے خلاف بھارت کی پلینگ 11 کافی زیادہ خطرناک نجار آ رہی ہے لیکن دوستو آپ کو کہ لگتا ہے کہ دس ستمبر کو بھارت اور پاکستان میں ایسے کونسی ٹیم جیتے گی آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا کلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیباد